جے بھیم ساتھیوں آج جوتیبہ فولے کی جہنتی ہے گیارہ اپریل آجی کے دن اٹھارہ سو ستائیس میں جوتیبہ فولے کا جنب ہوا تھا ایک سو چورانوے سال پہلے جوتیبہ فولے جو اس دیش کے پہلے شکشک رہے انہوں نے پہلا سکول کھولا دلت بہجنوں کے لئے ساویتری بھائی فولے جی کے ساتھ مل کے اٹھارہ سو ارتالیس میں پہلا سکول کھولا تو آج اسی وشائے میں ہم دلی کے کناٹ پلیس آئے ہیں اور آج ہم دلی کے لوگوں سے چرچہ کریں گے ان سے پوچھیں گے کتنا وہ جانتے ہیں جوتیبہ فولے کے بارے میں کتنا وہ جانتے ہیں ساویتری بھائی فولے کے بارے میں آج دلی والوں کا امتحان ہے دیکھتے ہیں پھر کتنا سفل ہوتے آج دلی والے خاکھا کے سانڈ ہو گیا اور باقی جو بچے ہیں نائنٹی نائن اور باقی جو بچے ہیں نائنٹی نائن پیسہ تو کبھی دیکھا تھا نہیں اب ہوا بھی نہیں اور پانی بھی نہیں اوہ بھگوان تم تو سب جانتے ہو اور تم سب دیکھتے ہو ہم سب تمہارے ہی تو بچے ہیں پھر یہ کیا کانڈ ہو گیا تمہارا ایک پرسن کھا کھا کے سانڈ ہو گیا اب یہ جو نائنٹی نائن بچے ہیں بھگاوت کی بات کر رہے ہیں بھگاوت کی اس سے پہلے کے کوئی مہا کانڈ ہو اس سے پہلے کے کوئی مہا کانڈ ہو اے بھگوان دے وردان سب کو دو کچھے اور دو بانیان اے بھگوان دے وردان سب کو دو کچھے اور دو بانیان وہاں وہاں جن میں انہوں نے فیمیل کے لائف کو درش آیا تھا بس یہی آئیڈیا اور کچھ نہیں اس میں سے کچھ اور کچھ یاد ہو کتاب میں سے بس کی پوائی نہیں تھا کی فیمیلس کے لئے تھا وہ بھگو ملو فیمیلس کے لائف ہائیلائٹ کر رہے تھے بس یہی پتا ہے ساری تو ان کی بھائی ساویتری بھائی فولے کا نام سنا بھائی ساویتری بھائی ساویتری بھائی فولے کا نام سنا ہے پڑھا تھا سوشل سٹیڈیز میں تو ٹیچر کو کہنا ہاں کہ ہمیں پڑھا ہے ساویتری بھائی فولے انہوں نے پہلا سکول کھولا تھا 1848 میں انڈیا کا فرسٹ ویمن سکول جو ٹیچر آپ لوگ کو جو ٹی بھائی فولے کے بارے میں پتہ ہے جو ٹی بھائی فولے کا نام سنا ہے بس اتنے ہی پتہ ہے ان کی جہنتی گب ہوتی ہے تابہ یہ اتنا ڈی 14th یا 11th 14 کو تو کس کی ہوتی ہے 14 کو درمہ 11 کو اپریل سائی جواب ان کو ایک گلاب اور دیجئے میری طرف سے ان کو ایک گلاب تو اور ملنا چاہیے سائی جواب دیے اجے تو پتہ یہ 11 اپریل کی جہنتی ہوتی ہے تو سوشل اکٹیویسٹ آپ کو کیوں لگتا ہے اتنا جو ٹی بھائی فولے کے بارے میں اتنا لوگ کو پتہ کیوں نہیں ہے ساویتری بھائی فولے کے بارے میں جنہوں نے پہلا ومن سکول بنایا انڈیا میں ایسا کیوں لگتا ہے ہم لوگ کو کیوں نہیں بتا ہماری ہماری کنٹری میں لیڈیز اور ومن سکو ڈومینٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ دبایا جاتا ہے اس لیے ایک صحیح بات کہ ہمیں بہت سارے یہ ایک فیکٹ مجھے بھی صحیح بتاؤ تو کالج تک نہیں پتا تھا کہ ساویتری بھائی فولے ساویتری بھائی فولے نے 1848 میں پہلا سکول بنایا ومن کے لئے تو یہ سب ہم اپنے ٹیچرز کو بولیں گے ساویتری بھائی فولے کی بات کر رہے تھے تو ان کے بارے میں بتائیے کیا سب سے پہلے جو دماغ میں آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ کس طرح سے سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے سکول جب مہاراشترہ میں آئے تب وہ ساویتری بھائی فولے نے سٹارٹ کیے تھے اور جس طرح سے سب جس کال نہیں پھرتے سب کمیوٹی سے جنڈر انو والیس میں آ pemوگر کا سٹرٹ کی نہیں ہے جو آ Ort playoffs ذا رئی صرف سے پہلے میں آردان ence Cóڑے چنڈی علید م 아무� заяв shins Finance انہوں نے کافی پرموٹ کیا دلیتوں میں مہلاوں میں انگلیس ایڈیوکیشن کو کافی پرموٹ کیا انہوں نے تو وہ بھی ضروری چیز تھی کیونکہ انگلیس بکیم ایک اینڈ اف یونوہ لیولر کہ اگر آپ کے پاس الگ سوشل پریلیجیز نہیں بھی ہیں تو بھی انگلیس ایڈیوکیشن آپ کو اپر کاس کے ساتھ ایک طرح سے لاکے کھڑا کر رہا ہے جو ایک ضروری چیز تھی ان کی وائف تو افکرس تھی ہی سوشل ریفارمر وہ بھی تو پر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر امیٹ کر کے جہنتی ان کے بارے میں تو پتہ ہی ہے پر جوتیبہ فولے کی گیارہ اپریل کو ہوتی ہے ساویتری بھائی فولے تین جنوری ہوتی ہے تو یہ سب پتہ کیوں نہیں ہے لوگ کو لائک کیا لگتا ہے آپ کو میں ہم لوگ کناٹ پلیس میں دوپیر سے گھوم رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ اس کا کیا اپریل میں دونوں کی ہے ساماجی طور پر آپ کے بات سمجھ رہا ہوں ہاں تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں امیٹ کر جہنتی تو لیکن شاید لوگوں کو معلوم ہوگی جوتیبہ چونکہ ان کا ایک مہاراشتر سے لوگ زیادہ وہ جوڑ دیتے ہیں ماراتی میں لکھا بھی انہوں نے انگلیش میں بھی لکھا ہے انگلیش میں لکھنا ایک چلی وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ یہ لوگ ایک چلی انگلیش میں لکھتے تھے کیونکہ انگلیش پر ان کا یہ تھا کہ بھالے ہی بانکی لوگ اس کو کولونیل یہ چیز مانے لیکن اس کا کاؤنٹر انٹیوٹی فائدہ یہ تھا کہ وہ ایک لیولر کی طرح کام کر رہا تھا تو انگلیش ایجوکیشن کو یہ کافی پرموٹ کیا ان لوگوں نے لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ امیٹ کر کوئی ایک نیشنل پروفائل بھی ملا نا امیٹ کر منسٹر تھے نیرو کی گورنمنٹ میں اور کونسٹیوشن لکھا تو ان لوگ تھوڑا زیادہ جانتے ہیں جو تیبا فولے کو اگر پاپلرائز کرنا ہے تو گورنمنٹ کو ایک دن ان کے نام پہ گھوشت کرنا چاہیے جس دن چھٹی ہو اور سکول ایجوکیشن وغیرہ میں جو ہے باقی سلیبس میں بھی ان کو پڑھانا چاہیے میں نے سکول میں نہیں پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا فولے کپل کے بارے نہیں شاید ایک ہاتھ کچھ کہانیاں تھی جو but وہ سٹوری کی فارم میں تھی جس طرح سے ہم مطلب باقی reformers کے بارے میں پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں تھا مجھے بھی نہیں آدھ فولے دمپتی کے بارے میں تو میں نے بھی کالیج میں بھی وہ بھی تھوڑا بہت آکے پڑھا یہ نیشنل ہولیڈے ہونا چاہیے نیشنل ہولیڈے ہونا چاہیے فولے کے نام پہ جینیو میں ایک سٹریٹ انہوں نے جو ہے ڈیڈیکیٹ کی ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے اسی طرح سے پاپلرائز کر سکتے ہیں جینیو میں سٹریٹ یہ تو بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہے یونیورسٹی لیول پہ یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے پر سرکار کی طرف سے کافی کم ہے جبکہ سرکار کہتی ہے کہ بی جی پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ دلیت ایمپیز ہیں ایکچلی لیکن ہاں یہ بات ہے کہ وہ اس کو پاپلرائز کرنے کے لیے اتنا تو نہیں لگتا ہے کہ کر رہے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بابے ساہب ہم بیٹ کر جو تیبہ فولے کو اپنا آئیکن بانتے تھے ان کے رول موڈل وہ ہی تھے مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو میں نے بھی میں پولیٹیکل سائنس سے ہوں تو میں نے بھی اتنا نہیں پڑھا تو یہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی بہت ضروری ہے تھوڑا سا دفرین ہوئے مجھے کوئی پروبلم نہیں ایک نیشنال ہالیٹے ہو اس سے ایک چھٹی اور ملے گی ایک وہ بھی ہے نہیں لیکن اس کے علاوہ ان views کو اور اس narrative کو جس طرح سے لانے کی ضرورت ہے ہمارے social conscience میں اس کو لے کے efforts ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں سب بابا ساہب کو جانتے ہیں ہم لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی جہنتی کے بارے میں بھی جانتے ہیں لیکن جیسے affirmative action کی بات آتی ہے یہاں پہ polarization create ہو جاتا ہے تو اس کے through achieve کچھ شاہد زیادہ نہیں کر پائے ہیں تو وہ narrative بدلنے کی بات ہے اور وہ focus بہت ضروری ہے اور اس کے لئے جہاں تک سرکار کو کرنا چاہیے پر وہ نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کیونکہ سرکار میں بھی سماجک طور پر ہاں لیکن اس کو لے کے جو بھی لوگ کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ کو وہ consciousness لانے کی اور یہ بولنے کی کہ اپنی privileges دینی پڑیں گے کیونکہ وہ privileges آپ کی individual کی نہیں ہیں آپ کے ہزاروں سالوں سے جو آپ کے پاس privileges ہیں اس وجہ سے تو اپر کاس کا اس میں کتنا دائتو ہے کیا رول ہے بہت بڑا دائتو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپر کاس کا ہی سادہ دائتو ہے آپ نے اتنے آم کھائیں اتنے سالوں سے اب آپ کو شیئرک تو کرنے پڑیں گے اور it's just a moral responsibility but not just that thankfully ہمارا ایک constitutional right بھی ہے یہ دلیتوں کا سو ان دونوں کا ملا کے تو یہ لڑائی ہے اور یہ لڑنی پڑے گی اور اپر کاسٹ کے لوگوں کو بھی اتنا ہی سپورٹ کرنا پڑے گی جوتھی بہے کی جہنتی ہے آج گیارہ آپریل ہے تو کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں actually i would like to say about جوتھی بہے ہوگی actually now he is also i think she right he he is also a social reformer and i think she supported he he supported a lot of things for society for discrimination about women also about because dowry system a lot of things generally ساویتری بھائی فولے کا نام سنے آپ نے پہلا سکول بنایا تھا ایسا کچھ یاد ہے آپ کو پہلا سکول کب بنایا تھا انہوں نے بھارت میں عورتوں کے لئے لڑکیوں کے لئے ایکچولی یہ تو ہم سب سکول کے ٹائم پہ جب ہم جب ہم سکس کلاس ایٹھ کلاس میں ہوا کرتے تو اس ٹائم پر ہم پڑھا کرتے تھے چاہے وہ جتنے بھی شوشل ریفارمرز ہیں جتنے بھی تھے مگر جتنے بھی جو تیبا فولے بھائی کی بات کی جائے انہوں نے سب کا کونٹریبوشن بہت زیادہ انڈین کلچر میں بہت زیادہ ہمیشہ دیش کے لئے اگر ایک پریڈنا بننے کے لئے سروتر انہوں نے کام کیا ہے کئی نہ کئی طریقے سے اچھے طریقے سے کی سوسائٹی میں اور سماج میں ایک بہتر کوئی چیز آ سکے ریفارم آ سکے اور کئی نہ کئی کونٹریبوشن ہو سکے کئی نہ کئی اچھی نولیج مل سکے سوسائٹی کے اندر ایک پریڈنا دیئے انہوں نے اپنے رائٹس کے بارے میں فریڈم کے بارے خاص کر مہلاؤں کے ورک کے لئے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے جیسے مہلاؤں میں جیسے پہلے اب ڈاؤری سسٹم آپ نے دیکھا ہے یہ کئی لوگ کو جو آج آفٹر شادی کے بعد انہیں کافی پریڈیٹ بھی کیا جاتا ہے تو کئی نہ کئی انہوں نے آج کافی جو مہلائیں دیش کی کافی اچھے طریقے سے ایک تو شکشم ہوتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ اتنی کابل بنتی جا رہی ہیں یہ سب ان کے کونٹریبوشن کی ہی دینے آج جوتیبہ فولے اور ساویتری بھائی فولے کے بارے میں سنا ہے آپ نے کیا جوتیبہ فولے اور ساویتری بھائی یہ بہت ہار جو ہے لیجنڈ پرسنالٹی تھی جو کی دلت سماج کے لیے ایسے تو سبھی سماج کے لیے کام کیا ہے کوئی دلت سماج کے لیے نہیں کیا ہے ہاں لیکن ان کے سمائے میں یہ سماج کے اوپر وہ پیڑن زیادہ ہو رہا تھا تو ان کے لیے انہوں نے جو ہے پروٹیکشن میں جو ہے کافی کچھ آندولن کیا تھا جوتیبہ فولے کے بارے میں آپ نے کچھ جوتیبہ فولے جی کے بارے میں میں سوری میں نے زیادہ نہیں پڑا ہے لیکن اس کی معلومت آپ دیجئے کر آپ جانتے ہوں وہ ایک سوشل ورکر تھی جو لیڈیز کے اوپر ان کو ایک نیا فال آب دینا چاہتی تھی کہ وہ خود کا جیون جی سکتی ہیں اپنے پیروں پر سٹینڈ کر سکتی ہیں لیکن ہمارے ان کو زیادہ پریفرنس نہیں دیا گیا ان کو زیادہ شو آف نہیں کیا گیا جیسے امبیٹکر صاحب جی کو ہم نے بکس میں پڑھایا وہ ان کو کہیں پہ بھی ہم نے ہسٹری میں نہیں دکھایا ہے کم کیوں لگتا ہے جیسے ساویتری بھائی فولے تھے جوتیبہ فولے یہ لوگ ان کو کیوں نہیں بکاوز اس وقت لیڈیز کو زیادہ پریفرنس نہیں دی جاتی تھی جینڈز کو دیا جاتا تھا اور جینڈز کی ہر بات کو یس کیا جاتا تھا لیڈیز کی باتوں کو دبایا جاتا تھا لیکن آج کے سمیں پہ لیڈیز کی باتوں کو سنا جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی پولیٹیشنز بھی بن رہی ہیں جوتیبہ فولے بھی بھوجن سمات سے تھے ان کا نام کیوں نہیں پتا لوگ سر ان کا نام ہمیں ایسا ہے کبھی پہلے پڑھایا نہیں گیا ٹھیک ہے نا اب یہ لوگ اب آئے ہیں جب سے بھائی عبتی جی آئی ہیں اور یہ لوگ آئے ہیں تب سے ان کا نام آیا ہے پہلے کے لوگ تو کسی کو سواج چدربود جی کو نام جانتے رہی تھے کون ہے کیا ہے ایسے ہی بابا بھگر سنگھ اور یہ تین آدمی بیچارے جو ینگ لڑکے تھے وہ جو ہے تینوں کے تینوں کا نام نہیں آتا بھگر سنگھ کا نام آتا ہے حالکہ وہ فانسی پہ تو وہ بھی دونوں لڑے تھے وہ کوئی ڈکیتی کیس میں تو نہیں گئے تھے دیش کی آجادی کے لیے ہی گئے تھے وہ تین لوگوں کو فانسی لگی تھی نا تینوں کو لیکن بھگر سنگھ کا نام آتا ہے ایسے ہی وہ ہی ہے چھوٹا آدمی بڑا آدمی یہ ہی چلتا رہا ہے بابا صاحب کی جہنتی کب ہوتی ہے چودہ اپریل جوتی با فولے کی بھی آس پاس ہے کچھ سر میں نے ابھی بتایا حالکہ وہ دلی سماس سے ہوں گے لیکن نہیں پتا بچوں کو جوتی با فولر ساویتری بھائی فولے کے بارے بھی ضرور پڑھ کے شکشہ منتری سے بولی ہے اس کے بارے میں بتائیے شکشہ منتری اور مہدی جی کی کیوں نہیں پڑھاتے جوتی با فولر کانگریس نے بھی نہیں پڑھایا یہ والی سرکار تو چھوڑیے آپ کو اسی بھی سرکار اٹھا لیجئے یہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں کانگریس بی جے پی ایک ہے سارے فیک ہیں سب ایک ہے جی سب ایک ہیں یہ سب ایک ہیں ستہ جس کے پاس ہوگی وہ اپنا کانون پڑھائے گا وہ اپنے حساب سے بچوں کو پڑھائے گا آپ دیکھ لیجئے آپ بھی پڑھے لکھے ہو جب ابھی دیکھ لیجئے نا آپ کے پاپا کونسی پڑھائی کر کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کونسی پڑھائی کر کے پڑھے ہو یہ ہی چلتا رہے گا دو ہزار اکیس آ گیا ہے پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ کو پتا ہے جوتی بھا فولے کے بارے میں ساویتری بھا فولے کے بارے میں ابھی بھی بہت سارے لوگ کو نہیں پتا جیسے کہا کہ سکول میں کالج میں نہیں پڑھائے جاتا میڈیا میں نہیں دکھائے جاتا کہ ان کا کتنا بڑا ہاتھ رہا راشتر نرمان میں راشتر پتہ مہاتمہ کاج آتا ہے جوتی بھا فولے کو پہلا ویمن سکول کھولا کتنی بڑی بات ہے پھر بھی نہیں پتا چلے کوئی نہیں آپ نے دیکھا دلی والوں کو اتنا نہیں پتا پر شودری چینل نیوز بیک چینل اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو پتا چلتا رہے گا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جوتی بھا فولے ساوی تبا فولے کے کام کو ان کی سٹرگل کو پہچانے اور ان کے بارے میں بات کرتے رہیں آپ کو آج کے دن کی جوتی بھا فولے کی جائن تھی کی بہت بہت شب کامنا ہے ہمارا چینل نیوز بیک دیکھتے رہیے سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی فالو کیجئے جائے بھیم